گلبرگا شہر میں ہومین ایٹ اورگنیزن کے جانب سے گلبرگا انجیوز فیڈریشن کے بینر دلے فری آف کاؤس کورونا مریضوں کے لیے ایک آٹو کو ایمبولنس کی شکل میں تبدیل کر گلبرگا ڈیپوٹی کمیشنر اور پولیس کشور بابو کی ہاتھوں اس کا انوگریشن کیا گیا ہے گلبرگا انجیوز فیڈریشن میں کل 22 انجیوز کی ذمہ دار ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں شہر کے حالات کو بگردہ دے کرونا مریضوں کے لیے گلبرگا انجیوز فیڈریشن کے ذمہ دار ایک مسیحہ کی طرح عوامی خدمات کو انجام دے رہے ہیں کرونا وائرس کے چلتے کرونا مریضوں کے لیے ایمبولنس ملنا مشکل ہو گیا ہے اور اگر ایمبولنس مل بھی جائے تو ایمبولنس والے مریضوں کو ہسپیٹل پہنچانے کے لیے کافی زیادہ چارج لے رہے ہیں ایسے حالات میں کورونا مریضوں کے لیے ہومان ایٹ اورگنیشن کے ذمہ دار اوٹو کو ایمبولنس کی شکل میں تبدیل کر فری آف کاؤس سرویز دینے کا کام کر رہے ہیں اگر کسی کورونا مریض کو گھر سے ہسپیٹل یا ہسپیٹل سے گھر جانے کے لیے ایمبولنس کی ضرورت پر دی ہے تو سکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر اس اوٹو کے اونر سے رابطہ کر سکتے ہیں اس اوٹو میں سیفٹی پروکشنز کے ساتھ سینٹائزر، اوکسیمیٹر، تھرمامیٹر اور اوکسیزن سینلینڈر کے علاوہ ایک میڈیکل سٹاف ٹیم بھی اویلیبل ہیں پورے ہندوستان کے اندر کوویٹ نائنٹین پنڈیمک کے اندر کس طریقے سے پورے لوگ پریشان ہو رہے ہیں خاص طور پر اس پہ عام لوگ، میڈل کلاس لوگ جو اس کا علاج افرٹ نہیں کر سکتے ہمارے بیچ میں نیشنل میڈیا میں بھی آ رہا ہے کہ ایمبولنس کو دددس ہزار، پندرہ پندرہ ہزار، بیس بھی ہزار چارج کیا جا رہا ہے آپ سب ہی دیکھتے ہیں اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کرناٹا کا اسٹیٹ شہر گلبرگا کے اندر گلبرگا انجیو فڈریشن کام کر رہی ہے اسی کے بینر تلے ہومن نیٹ آرگنیزیشن کی جانب سے ایک آٹو ایمبولنس جس کی آج افتتہ ہوئی کہ شہر بابو صاحب کے ہاتھ سے اس آٹو کے اونر اور اس آٹو کو چلانے والے خود وہی ہیں جن کا نام اکبال صاحب ہے ان کا نمبر اس آٹو کے اوپر دیا گیا ہے جن کو بھی ایمبولنس کی ضرورت ہو گلبرگا شہر کے کسی کونے میں بھی فری آف کاؤسٹ یہ ایمبولنس آپ کے گھر تک آئے گی آپ کو ہاؤسپیٹل لے جائے گی آپ کو ہاؤسپیٹل سے گھر تک لے کر آئے گی فیلال تو ایک آٹو سے شروعات ہوئی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کی تعداد ہم بڑھائیں گے اس کے اندر بہت سارے الگ الگ فیسیلٹیز ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ پورا آٹو کا سیٹ اپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے پورا آٹو ہے اب یہاں پر ایک شیلڈ بھی لگائی گئی ہے پیشنٹ کو اور ایک ڈرائیور کے بیچ میں ایک ڈیفرنس کے لیے اس کے بعد سب سے پہلے ایک سانیٹائزر کا استعمال کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سانیٹائزر پر ہلے سانیٹائز کرتے ہیں پیشنٹ کو سانیٹائز کرتے ہیں इھاں پر ہمارے پاس ایک آؤسیمیٹر بھی ہے سپوٹو جو لیول ہے سیچوریشن لیول ہے پیشنٹ کا یہ چیک کرنے کے بعد ہمارے پاس اگر سیچوریشن لیول گر گیا ہے پیشنٹ کا چھوٹا ڈاؤن ہو گیا ہے 95 سے کم ہے یا 90 کے بیلو بھی آرابل کر بولے پھر ہم اس کا نیکسٹ اوکسیجن سلینڈر ایک چھوٹا والا ایک امرجنسی اوکسیجن سلینڈر ہمارے پاس ایک ایویلیبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوکسیجن سلینڈر بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک ماسک بھی لگاوا ہے ایک آرگنگ تو سیچوریشن سیچوریشن لیول کے حساب سے ہم لوگ اوکسیجن کا ایک پریشر ان کو مینٹین کر کر 95 اباب 93 to 95 اباب پریشر مینٹین کر آ کر انہیں ہم ہاؤسپیٹل کو شیفٹ کرتے ہیں وہاں پر ایڈجز کرتے ہیں ایک ٹیم تو ایسا آٹو ایک ایمبولنس میں لے کر جا کر ہاؤسپیٹل کو رش کرتی ہے وہاں ریچ کرتی ہے نیکسٹ ٹیم ہاؤسپیٹل کی ایویلیبلیٹی کے لیے کام کرتی ہے یہ پیشنٹ کیلئے سویٹیپل ہاؤسپیٹل کونسا ہے تب کدب پتہ کر کر وہاں پر پیشنٹ کو شیفٹ کیا جاتا ہے جیسے ہی کوویٹ کیسز بڑھ رہے ہیں گلوپرگا میں بڑھ رہے تھے تو ایویلیس سے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کسی کو ہم کال کر رہے ہیں لوگڈان میں تو ایمبولنس کو نہیں مل رہی تھی تو اسی کو دیکھتے ہوئے سوچتے ہوئے ہم لوگ نے ایمبولنس سرویس ایک ایمبولنس سرویس سٹارٹ کیا ہے گلوپرگا انجیوئر فیڈرشن کے بینر میں یہ گلوپرگا ایمبولنس ایڈ آرگنیزشن ہمارے ازیم صاحب زہیدی صاحب اور ہم لوگوں نے ٹیم نے مل کے یہ سرویس جو ہے انیشیئٹ کیا ہے تو انشاءاللہ آگے اور بھی جو ہے اسے ایمبولنس سرویس ہم ٹائم جو ہے آپ انیشیئٹ کریں گے تاکہ ہماری ٹیم جیسے کہ آپ لوگوں کو سبھی کو معلوم ہے میڈیسین ڈسٹیوپیشن سے لے کے اوکسیجن سپلائی سے لے کے سبھی اور دوسرے بیڈ اویلیبیلیٹی سے لے کے سبھی چیزوں کے اوپر بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور آنے دلوں میں اور ہمارے سرویس ہم اور انکریز کریں گے تاکہ یہ کوویڈ کے جو کیسیس ہیں ایمیجیئٹلی جو ہے ہم جل سجل ختم کر سکیں گلپرگا سے کوویڈ فری سٹی بنا سکیں اس کے لئے کہ ہمارے ڈی سی پاس نے بھی ہم لوگ کو انکریز کیا ہم لوگ کو سپورٹ کیا انہوں نے بھی آ گیا کہ ہم لوگ کو اپریشیٹ کر کے یہ سرویس کا انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں گرےشن کیا ہم تہہ دل سے اسپیشلی کشیر بابو سر اور پولیس ایڈمیسٹریشن اور جو دوسرے ایڈمیسٹریشن بھی ہم لوگ کو انجیس کو سپورٹ کر رہے انہوں کا تہہ دل سے شکر آدھا کرتے ہیں یہاں پہ جو گلور کا شہر میں کوویڈ نینٹین کے کسیس بڑھنے پر جو ہونا امبولنس نے کافی تکلیف ہو رہی تھی لوگوں کو لگ جانے کے لیے تو جس کسی کو بھی امبولنس کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ہمارا آٹو امبولنس جو ہونا آپ کے لیے تیار ہے اور اس کو جو جو ہونا فری آف کاش میں ہم لوگوں کو پروائیڈ کر رہے ہیں آپ جس کسی کے کسی کے گھر میں بھی اگر پیشنٹ ہے آپ کو جو ہونا ساولت نہیں ہے اگر یہ جو لوگڈان کے طرح آٹو بند ہے اگر آپ کو امبولنس کے service نہیں مل رہی ہے تو جو ہونا ہمارا آٹو امبولنس کے اوپر جو ہونا یہ نمبر بھی آپ کو دیا جائے گا ہمارا اقبال جو ہونا اس کے آٹو driver اور owner بھی ہیں جس کے ہمارا یہ جو آٹو ہے آپ کو free service مل لے گا جس میں اوکسین سیڈنٹر اور ماس وغیرہ سبی چیزیں جو ہونا جتا بھی medical tert-up ہے اس کے اندرہ ہم رکھا گیا ہے جو temporary basis کے اوپر اور ہمارا جو ہمیں گلوبرگ شہر کے لیے ہم یہ جو کوویٹ میں جو ہم ہم یہ ورک کر رہے ہیں اور جو گلوبرگا انجیوز فیڈریشن کے طرف سے ہم تمام انجیوز والے جو ہونا فلال یہ ایک آٹو امبولنس جو ہونا ہم گلوبرگے کے لیے ہم دیئے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ابھی جو ہو سکنا ہم گلوبرگ انجیوز فیڈریشن جانب سے اور بھی کریں گے ہمیں دکت دیئے آرہی تھی کہ آٹو سے ہمیں پلانڈ پہ بھیجنے کے لیے آٹو آکسیجن لانے کے لیے پروبلم ہو رہی تھی کہیں سارے امبولنس رات میں نہیں مل رہے تھے کہیں آٹو والے نہیں مل رہے تھے لوگ ڈاؤن ہونے کی بجا سے تو ہم نے یہ تائے کیا کہ گلوبرگا انجیوز فیڈریشن کی بینر اپنیل اپنیل ایک آٹو مطلب جو ایک کوویڈ اگر پیشنٹ اسی آٹو میں دوا خانے تک جائے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے جو اتنی فیسلیٹی ہونا ہے وہ فیسلیٹی اس میں رہے گی ایک ہماری طرف سے ایک نرس ہے پیشنٹ ہسپیٹل پہنچے تک پورا پیشنٹ اپڈیٹ دیتا رہے اور اور اس کے علاوہ اگر کسی کو ہسپیٹل تک بھی پہنچ نا ہے تو ہمارا یہاں پر نمبر دیا گیا نمبر ہے 961 99 2772 ہمارے ایکبال صاحب جو اٹو کے اونر بھی ہیں اچھے دوست بھی ہیں اپنی طرف سے فری آف کاؤس میں پروائیٹ کیا ہے اٹو بلکہ انہوں بھی اپنا 24 24 7 ڈے رہے ہیں تو میں لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس کا جتنا بینیفیٹ لے سکتے ہیں آپ لوگ اس کا بینیفیٹ لیجیے اور گلبرگ فیڈریشن انجیو جو گلبرگ فیڈریشن ہے وہ تمام لوگوں کے لیے جو لوگ آت کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں وہ لوگوں کے لیے دعا کیے کیجئے گلبرگ کی طرف سے ایک اٹو ایمبولنس کا انتظام کیا گیا ہے کیونکہ لوگ بہت مشکل ایمبولنس میں لے جانے کے لیے دو دو تر تیر ہزار روپے لوگ چارج کر رہے تھے لیکن یہ free of cost گلبرگ انجیوز کی طرف اور جو بد انتظامی تھی انتظامی کی وہ بھی سیدھی ہونے پہ خریب خریب ہیں تو آپ تمام گلبرگ کے لوگوں سے ہم امید کرتے ہیں کہ گلبرگ انجیوز کی جو بھی فیسیلیٹی آپ کو مررہے اس کو فائدہ اٹھائیں اور جو رش ہسکوڈرس میں بڑھ رہا ہے اس کو کم